اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی سوال ہے پاکستان کے موت بر اداروں سے کہ کیا صلاح الدین بھارتی جاسوس تھا کیا اس کا جرم اس قدر سنگین تھا کہ تفتیشی افسران نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی جان لے لی چند روز قبل سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک شخص کی انوکی حرکت نے اسے جیل پہنچا دیا لیکن یہ حرکت موت کا پروانہ ثابت ہوئی مدینہ کی ریاست اس حوالے سے کیا کہتی ہے کیا یہ نیا پاکستان ہے خان صاحب کہاں گئی آپ کی اصلاحات ایک سال گزرنے کے باوجود اداروں کو منظم نہیں کیا جا سکا صلاح الدین کی موت دراصل تمانچا ہے بے حص اور مردہ معاشرے کے موپر آج کی ویڈیو میں چند تل خقائق آپ دوستوں کے سامنے رکھنے کی جسارت کی جائے گی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹیوی کو جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے انتخاب کیا ہے چند روز قبل پیش آئے ایک اندہوناک واقعے کا جس میں صلاح الدین نامی ایک شخص کو ایٹی ایم کارڈ چوری کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن اس کی پرسرار موت کے گمشدہ راز کیا ہے کیا واقعی صلاح الدین خطرناک گینگ کا ممبر تھا پولیس نے کن شواہد کی بنا پر صلاح الدین پر تشدد کیا پاکستانی عدلیہ حکومت اور قومی اداروں سے اہم سوالات پوچھنے سے قبل حسبی روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چڑھیں کہ پہلے کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے نیز ہماری کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے اس حساس موضوع کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں معزز خواتین و حضرات واقعہ رعیم یارخان کا جہاں کے ایک نیجی بینک کے ایٹی ایم میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ویڈیو میں ایک شخص مذکہ خیز حرکات کرتا دیکھا گیا جبکہ اسی شخص نے ایٹی ایم مشین کے فرنٹ پورشن کو کمال مہارت سے کھولا اور اندر موجود ایٹی ایم کارڈ نکال کر چلتا بنا بینک مینجر نے پولیس سے رابطہ کر کے ریپورٹ درج کروائے دوسری جانب چور کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی اگلے دن کا سورج تلو ہوا تو رحیم یارخان کے مصروف بس ٹین پر چند افراد نے ایٹی ایم کارڈ چور کو دیکھا جس پر اسے مقامی لوگوں نے گھیر لیا اور چند ہی منٹس میں وہ پولیس کی حراست میں تھا گرفتاری کے بعد ابتدائی تفتیش کے دوران اس شخص نے خود کو گھنگا ظاہر کیا قریباً تین گھنٹے کی محنت کے بعد جب پولیس والے اس کی باتوں کو سمجھ نہ پائے تو سپیشل ایجوکیشن میں ماہر ایک ٹیچر کو سٹی تھانے بلوایا گیا ٹیچر نے اپنے انداز میں اس سے سوالات کیے یوں تفتیش آگے پڑی معزز دوستو یہاں یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ تفتیش کے دوران بھی وہ شخص عجیب و غریب حرکات کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے کپڑے اتارنے کی کوشش بھی کی تفتیشی افسر نے بتایا کہ اس کا نام صلاح الدین ہے صلاح الدین کو پولیس افسر نے ایٹی ایم کارڈ چور ڈیکلئر کیا دوسری جانب سوشل میڈیا کے ذریعے صلاح الدین کے چچا کو اس کی گرفتاری کا علم ہوا تو انہوں نے رحیم یار خان سٹی تھانے میں رابطے شروع کر دئیے تہم ان کے موقف کے مطابق پولیس صلاح الدین کا نام سنتے ہی فون کارڈ دیتی اور کوئی جواب نہ دیا جاتا دراصل پولیس افسران نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے صلاح الدین پر بہیمانہ تشدد کیا جس سے اس کی موت واقع ہو چکی تھی صلاح الدین کے والد ایک ریٹائر ٹیچر ہے ان کے مطابق صلاح الدین کا دماغی توازن خراب تھا وہ کئی بار ایسی حرکات سے جیل جا چکا تھا کسی انہونے واقعے کے پیش نظر صلاح الدین کے والدین نے اس کے بائیں بازو پر گھر کا ایڈریس فون نمبر اور تفصیلات درج کر رکھی تھی لیکن ستم زریفی دیکھئے کہ رحیم یار خان پولیس کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ ان نمبرز پر رابطہ کر کے حقائق معلوم کرے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کی مطابق صلاح الدین کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہ تھا جہاں تشدد کے نشانات موجود نہ ہو جبکہ عالی افسران روایتی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ صلاح الدین کی موت تشدد سے ہی ہوئی لیکن یہ تشدد ان افراد نے کیا جنہوں نے اسے بس سٹیشن سے پکڑا تھا ناظرین اگرامی صلاح الدین کی ویڈیو جس میں وہ کارڈ چوری کر رہا تھا کوئی سچ مانتے ہوئے اسے چور تسلیم کیا جا سکتا ہے یہ بات بالکل درست ہے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چور تھا تو اس نے ایٹی ایم مشین توڑ کر اس میں سے صرف کارڈ ہی کیوں چرایا کیا اس چوری میں اس کا ہاتھ مشین میں پڑی رقم تک نہیں جا سکتا تھا کیونکہ فطرتاً چور پیسے کے حصول کے لیے ہی چوری کرتا ہے لیکن صلاح الدین نے ایسا نہیں کیا تفتیش کرنے والے آفیسز کا کہنا تھا کہ صلاح الدین ایٹی ایم کارڈ چرا کر گجنا والا کے ایک شخص کے ہاتھوں دس ہزار میں فروخت کرتا تھا جبکہ صلاح الدین کی عمر پینتی سال بتائی گئی ہے صلاح الدین کی موت پر پولیس والوں نے یہ موقف اپنایا کہ رات گئے اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اسے قید خانے سے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے تصدیق کی کہ اس شخص کی موت ہارٹ اٹیک ہونے سے ہوئی دوسری جانب پولیس یہ اطراف بھی کر چکی ہے کہ صلاح الدین کی حرکات سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دماغی طور پر فٹ نہیں ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام کو تحفظ دینے والے محافظوں کے تشدد سے اگر ملک کے شہری جانب حق ہوں تو اس ملک میں رائج قوانین پر کئی سوال اٹھائے جاتے ہیں ملک کو مدینہ کی ریاست بنانے والے آخر کہاں ہیں کہاں ہیں وہ انصاف جس کی شہ پر عوام سے ووٹ لیے گئے عمران خان صاحب کیا آپ نے ان واقعات کو کنٹرول کیا ہے چند ماہ سے پولیس تشدد کے واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور حکومت وقت اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی معجز خواتینوں حضرات یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پنجاب پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کب کی جائیں گے جس کا دعویٰ خود عمران خان صاحب نے کیا تھا اگر آپ توقع رکھتے ہیں کہ موجودہ وزیراعالہ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب اس حوالے سے کچھ کریں گے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا عثمان بزدار ایک شریف النفس انسان ہے ان کے کردار پر کسی قسم کا شک کرنا درست نہیں تہم بڑے لیول پر اس کام کو کرنے کے لیے ان کا مزاج ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا اور آپ کو اندر کی ایک خبر دیتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ چند وزراع کی تائناتی ان کا غلط فیصلہ تھا جس میں وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار صاحب کا نام سر فیرست ہے اور این ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں عثمان بزدار کی جگہ کسی اور شخصیت کو پنجاب کی وزارت دے دی جائے ناظرین گرامی صلاح الدین کی موت کو بیشتر پاکستانی قتل قرار دے رہے ہیں قاتل پولیس افسران کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اور حکومتی ذرائع کے مطابق ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس معاملے کی تحقیق کرے گی اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا سوشل میڈیا پر اگر آپ صلاح الدین کے واقعے کو دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک کمزور شہری جس نے چوری کی اس سے تفتیش جس نازیبہ انداز میں کی گئی اور تشدد سے اس کی جان لے لی گئی بلکل اسی طرح ملک کے قومی چوروں کو بھی ایسی ہی سزا ملنی چاہیے وہ افراد جنہوں نے سر عام اربوں ڈالرز چڑھائے کرپشن کی اور ملک کو لوٹا قانون ان کے لیے بھی برابر ہونا چاہیے انہیں بھی وہی سہولیات میسر ہوں جو عام قیدی کو ہوتی ہیں عمران خان صاحب کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا سوشل میڈیا کے اسپلیٹ فارم سے ہم قوم کی آواز بنتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے اداروں کی کارکردگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں ورکنگ پالیسیز میں اصلاحات لا کر ہر خاص و عام کے لیے قانون کو برابر کیا جائے پولیس کے محکمے میں قانون کی پابندی کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے تاکہ پولیس شہریوں کی جان لینے کی بجائے ان کو تحفظ فراہم کریں ناظرین اگرامی اگر نگاہ اٹھا کر یورپی اور امریکی ممالک کی جانب دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ملزمان کو گرفتاری کے بعد کئی طرح کے حقوق حاصل ہوتے ہیں گرفتار کرنے والا افسر ملزم سے سوالات کرنے کا پابند نہیں ہوتا تفتیشی آفیسز کی ایک پوری ٹیم تمام تار معاملے کا بغور جائزہ لیتی ہے جرم ثابت ہونے پر عدالتی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے جبکہ پولیس آفیسر کو یہ اختیار بھی نہیں ہوتا کہ وہ ملزم کو ایک تھپڑ تک رسید کر سکے اس کے برقس پاکستان کے نظام اور قانون کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ کمزور اور بے بس کو بد ترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جو شخص رشوت کی مد میں رقم پکڑا دے اسے خصوصی عزت دی جاتی ہے اس جاگیردارانہ نظام اور طاقت کے راج نہیں پاکستان کو کھوکھلا کر رکھا ہے پوری قوم کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے واقعات کی آگاہی حکام بالا تک پہنچانی ہوگی ارد گرد ہونے والے کسی بھی واقعے کو نظر انداز نہ کریں اس کی معلومات حکومتی اداروں کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر کے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں ہم امید کریں گے کہ حکومت وقت کی اس پر عمل درامت کرے گی آخر میں دوستوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک صلاح الدین کے صغیرہ و قبیرہ گناہ ماف فرمائے اور پاکستانی قیادت کو ملک کی خدمت کرنے اور عوام کے احساسات و جذبات سمجھنے کی توفیق عطا کریں آمین سم آمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بوک اور ورسل پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ آنے کے بعد